ایران نے کرونا وبا کے باوجود امریکی پابندیاں جاری رکھنے کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کر دی ایران پر سن دوہزار میں آئید زیادہ تر پابندیاں سن دوہزار چھے میں نیوکلیر ڈیل جے سی پی او کے بعد اٹھا لی گئی تھی تاہم امریکہ نے ڈیل سے لہدگی کا اعلان کرتے ہوئے توانائی اور بانکنگ سمیت مختلف شعبوں میں نئی اور زائد سخت پابندیاں آئید کر دی ہیں برن اقوامی اٹمی توانائی ایجنسی میں قراردات کا مصودہ تیار کرنے پر ایران نے یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سہبراہ کو برطانیہ فرانس اور جرمنی کے خلاف خط لکھ دیا ہے ایران نے امریکہ کے خلاف عالمی دلت انصاف کا دروازہ کھٹا دیا ہے تاکہ اقتصادی پابندیاں ختم کرائی جائیں امریکہ ایران کی جانب سے تیل کی برامت ختم کروانا چاہتا ہے اس لیے ان ممالک پر بھی پابندیاں آئید کی گئی ہیں جو ایران سے تجارت کرتے ہیں ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ کرونا وارث پھیلنے کے دوران ان پابندیوں کے سبب اسے وبا سے نمٹنے میں دشواری کا سامنا ہے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سہبرہ جوزف بوریل کو بھی خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ فرانس اور جرمنی جے سی پی او کے خلاف ورزی کر رہی ہے تینوں یورپی ممالک کے جانب سے آئی اے ای اے میں ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی تھی جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ادارے کو مطمئن کرے جواد زریف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ درانہ رویہ اختیار کیا گیا تو ایران بھی بھرپور جواب دے گا اس لیے نیوکلیئر ڈیل کو بچایا جائے اور اس پر مکمل عمل کیا جائے موسیقی